حالی صاحب اس کو سارے کو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ چیز بڑی واضح ہمیں نظر آئے گی کہ دونوں چیزیں پیررل چال رہی ہیں ایک طرف تو وہ پلان ہے لیکن وہ پلان اچانک سے تو نہیں آیا یہ تو طویل عرصے سے اس کے اوپر انویسمنٹ ہوتی رہی ہے اور اس پلان کی جو بنیادیں ہیں وہ اٹھائی جاتی رہی ہیں اس کے نتیجے میں ایک ایسا ماحول بھی بن گیا ہے کہ جس میں اگر وہ شاتر پورے طور پر انوال نہ بھی ہو تو پھر بھی روخ وہی رہتا ہے اس کی رفتار وہ نہیں رہتی جیسے وہ سٹریم کے ایک بھاؤ ہے اس کے اندر وہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ اس پورے پراسس کو اگر میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے ریفائن کر دوں نا تو وہ ایک واقعے سے بات سمجھ میں آ جائے گی ملکہ کسی نے بات سمجھانے کے لیے ایک واقعہ گھڑا ہے کہ ایک جگہ پہ بندہ قتل ہو گیا تو شیطان پہ الزام لگا کہ بھئی شیطان نے بندہ قتل کرا دیا تو مشہور بات ہے کہ میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا تو وہ جب اس نے شیرہ لگایا تھا دیوار کے ساتھ تو اس پہ مکھی آئی تھی مکھی کے اوپر وہ جو اینا چھپکلی نے عملہ کیا تھا اسی وقت ادھر ایک بلی موجود تھی جس نے چھپکلی کے اوپر جو جبٹی اور وہاں گاک آ گیا تھا جس کے ساتھ کتہ تھا اس نے بلی پہ چھلانگ لگا دی دونوں کڑائی میں گرے آلٹی میٹلی جو کتے والا اور جو حلوائی تھا ان کی لڑائی ہوئی اور ایک قتل ہو گیا تو ایک پروسس ہے جب وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے انڈ ریزلٹ تک جاتے ہیں تو آپ نے تو صرف شیرہ لگایا تھا جنہوں نے شیرہ لگایا تھا اس پروجیکٹ کے شیرہ تو اب اگر وہ پیچھے بھی اٹ جائیں تو پروسس تو آن ہے دیکھیں آج صورتحال یہ ہے کہ ملک میں اکثریت جو ہے وہ ملک کی باتیں بڑی کرتی ہیں لیکن پریکٹیکلی آن کرنے کو تیار نہیں ہے جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا میں چھوٹی چھوٹی مسائلیں آپ کسی جگہ دیکھ لیں کہ اشارہ بند ہوگا تو پھر بھی چار لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے کسی جگہ ٹریفیک رک جائے تو پھر بھی دائیں بائیں سے لائن بنا گیا آگے نکلنے کی ہر بندہ کوشش کر رہا ہے اسی طرح اگر آج مطلب وہ ہوتی ہے تو یورپ کے اندر بھاگنے کی کوشش ہے وہ میڈل ایسٹ کے اندر لوگ دھڑا دھڑ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسا پروسس بنا دیا گیا ہے کہ جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں اب کچھ نہیں رکھا ہوا جی بالکل تو اس وجہ سے یہ سوچ آج سے نہیں ہے تک چار ساتھ سے بقیدہ انجکٹ کی جا رہی ہے ایک تو ہوتا ہے نا چلے میڈیا پہ نہیں سی لیکن میں آپ سے ملا آپ نے مجھے مشورہ دیا کہ اب اس ملک میں کچھ نہیں ہے آپ یہاں سے نکلنے کی کریں نکلنے کی کریں اب کہیں اور دیکھے ہیں کوئی اور باہر لوکری اور یہ سوچ بہت عرصے سے یہ تو چار پانچ سال سے عام لوگوں میں آئی ہے اگر اشرافیہ کی آپ بات کریں تو یہ تقریباً نوے سے یہ چیز چل رہی ہے ان کے بچے باہر جا رہے ہیں وہ جو کاروبار ہیں وہ باہر سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سے کراچی کے بزنس میں جو ہیں وہ بنگلہ دیش جا کے سیٹل ہوئے تھائلنڈ جا کے سیٹل ہوئے اور اتنی تیزی سے کہ اب اگر یہ ڈیٹا نکالا جائے پاکستان میں تو خیر چونکہ اس طرح کا مربوط ڈیٹا نہیں ہے تو ہمارے کہ جو ٹاپ بیروکریسی ہے وہ ملٹری اور سیول بیروکریسی ان کی اگر بات کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے اوپر اکثر باہر چلے جاتے ہیں اور اس سے پہلے ان کی فیملیز جو ہے وہ باہر ہی سیٹل ہیں اور سیاستدانوں کی اولادوں کی اگر آپ بات کریں تو وہ تقریبا جتنے بھی لیڈرشپ ہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہے وہ پی ٹی آئی یا نون لیگ یا پی پرس پارٹی میں سے کسی کو دیکھ لیں جو جو اقتدار میں رہتی ہیں ہمیشہ ان سب کی اولادیں اور ان کے کوروبار پہلے سے باہر ہیں تو یہ کیفیت بنا دی گئی ہے یہ کوئی نئی چیز یہاں پہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف مطلب عمران خان کے نام سے جو پروجیکٹ ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ یہ بہت پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس میں یہ ایک ممحیز آیا ہے جب سے یہ پروجیکٹ آیا تھا تو اس کی وجہ سے ایک تیزی اس کے اندر پیدا ہوئی ہے اور یہ اوپر سے جو پہلے الیٹ کلاس تھا پھر جو ہے اپر میڈل کلاس میں آیا اس سے ہوتا ہوا اب یہ لور میڈل کلاس تک بھی آ گیا ہے اب وہ لوگ بھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہیں یا ان کا بھی خیال ہے یا دوسری چیز یہ اس کو اس انداز میں لیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑے پیوانے پر ڈالر خرید کے رکھ رہے ہیں انہیں اس چیز کا نہیں ہے کہ اب دو سو پینتیس کا ہے عساق ڈار صاحب نے بڑی باتیں کی تھی کہ ہم دو سو سے نیچے لے کے آئیں گے لیکن اس کے باوجود لوگ انہیں درہ در ڈالر خریدا اور وہ بات بلکل درست تھی کہ ڈالر آہ اوپن مارکٹ میں دو سو پچاس میں بھی نہیں مل رہا تھا اب صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے لیکن ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ دو سو پچاس میں بھی نہیں چاہے اس کی سرکاری قیمت دو سو پچیس ہی تھی لیکن اتنا بڑا گیپ تھا اس کے درمیان میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ لے کے رکھ لے تھے انہیں پاکستانی کرنسی کے اوپر اعتبار نہیں تھا لوگ سونا بڑی مقدار میں خرید رہے تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سونے گریڈ بہت اوپر چلے گئے اسی طرح لوگوں نے اجناس سٹور کی جو کاروباری لوگ تھے انہوں نے بہت بڑے پیوانے بے زخیران دوزی کی ایشیاں کی انہیں پتا تھا کہ قیمتیں تیزی کے ساتھ بڑھیں گی تو اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ فلو وہ شاتر کی جو بھی پلاننگ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہ نیچرل فلو ایسا بن گیا ہے کہ اب وہ چیزیں اس کی وجہ سے آوٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہیں یعنی یہ ہے کہ اس وقت دونوں فورسز کام کر رہی ہیں پاکستان جو بچانا چاہتے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے اور یعنی دوسرہ بھی ایک پروسس ہے کہ جو یعنی ملک کو نیچے لڑکا رہا ہے نیچے سے نیچے ہی جاری یہ چیزیں اور لیکن یہ کہ پھر یہ یعنی عام طور پر جو سٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں اور ریاست کے بڑے اہم ذمہ دار جو اداروں کی پر فائز جو ہستیاں ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ان کے تو سارے انٹرسٹ ریاست کے ساتھ ہیں تو یہ تو کوئی اپنے یعنی جو یعنی صرف نظری باتیں اور علمی باتیں ہی نہیں ہوتی ہیں ریالسٹک اپروچ بھی ہوتی ہے اور فیکٹس کو دیکھ کے فیصلے کیا جاتے ہیں اور ملکی مفاد کو پیش نظر نیشنل انٹرسٹ کو پیش نظر رکھا جاتا ہے لیکن یہ کہ یہ اچانک جو یعنی ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ زیادہ آئیڈیالسٹک اپروچ ہو جاتی ہے جیسے ابھی ایک کالی فیصلہ آیا ہے کہ جی صبح الیکشن کرانے ہیں آپ یعنی یہ قانونی طور پر تو جتنا بھی صحیح ہو لیکن تو عملا تو یہ بالکل یعنی ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے ناممکن ناممکن ہو ہی نہیں سکتا تو اس طرح کے جب فیصلے آنے لگتے ہیں تو اس میں پھر لگتا نہیں کہ یہ یعنی جو ایسی طاقتیں ہیں کہ جو پاکستان میں غیر یقینی کی صورتحال کو برقرار رکھ رہے ہیں ان کے مفاد میں ہے کہ یہ غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہے تو ان کے آتھوں میں کھیلنے والے چلیں موتاعت الفاظ استعمال کر لیتے ہیں تو ان کے آتھوں میں کھیلنے والے اہم پوزیشنوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اہم اداروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں